السلام علیکم برڈز انفو ویڈیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کی اچھے سے حفاظت کر رہے ہوں گے میری یہی دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک الیکٹرولائٹس کے بارے میں ہے جو کہ ہم اپنے گھر کے اندر خود بنا سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو پروائیٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے برڈز بہت زیادہ تھنڈے ہوں گے ان کو کافی حد تک گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان میں پانی کی کمی بھی کم آئے گی اور وہ ہیلڈی بھی رہیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں سبسکرائب کا میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں وہ سن کر آپ اپنے برڈز کو فائدہ پہنچاتے رہیں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس سے پہلے میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ برڈز کو کس طریقے سے ہم گرمیوں میں رکھتے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹرولائٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں گرمیوں میں کونسی چیزیں اپنے برڈز کو دینی چاہیے جس سے ہمارے برڈز ہیلدی رہیں ہم اپنے گھر کے اندر ایسا ایک شربت بنا سکتے ہیں جو کہ اگر ہم اپنے برڈز کو پروائیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے برڈز کی گرمی کی شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی وہ زیادہ گرمی محسوس نہیں کریں گے اور ان کا وجود تھنڈا رہے گا ہر سال میں اپنے برڈز کے لیے مختلف قسم کے الیکٹرولائٹس یوز کرتا ہوں جس میں ایک قسم کا الیکٹرولائٹس میں خود بناتا ہوں اور اسے ہم نیچرل الیکٹرولائٹس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تمام کی تمام نیچرل چیزوں سے بنتا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں ایون کے انسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک لیٹر پانی اس پانی کو ہلکی آگ کی اوپر رکھیں اور گرم کرتے رہیں اس کے اندر آپ نے پچاس گرام چینی ڈالنی ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سو گرام آلو بخارہ اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنی ہے سو گرام املی اس کے اندر ایک چمش نمک بھی ڈال دیں اگر آپ کے پاس کالا نمک ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور لاہوری نمک ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی نمک جو آپ کو میسر ہو اس کے اندر ڈال دیں ان چاروں چیزوں کو پانی کے اندر اچھے طریقے سے بوائل کریں اسے اچھے طریقے سے اُبالنے کے بعد چولے سے اتار دیں اور اسے کسی چھاننے یا کسی کپڑے سے اچھے طریقے سے چھان لیں تاکہ صرف اور صرف شربت رہ جائے اس شربت کو آپ کسی گلوز کنٹینر کے اندر رکھ کے فریج کے اندر ایک مہینے تک اسے سٹور بھی کیا جا سکتا ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جب کبھی بھی آپ اپنے برڈز کو پانی میسر کرتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو مکس کر لیں مثال کی طور پر اگر آپ کے پاس برڈز زیادہ ہیں اور آپ ایک لیٹر تک پانی استعمال کرتے ہیں تو ایک لیٹر کے اندر آپ ایک کپ یہ شربت مکس کر کے ڈال لیں اور اگر آپ کے پاس برڈز کم ہیں اور آپ ایک پوٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک چمچ ایک پانی کے پوڈ یا ایک پانی کے ڈروپر کے اندر مکس کر کے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ آپ اپنے برز کو ہفتے میں دو مرتبہ ضرور استعمال کروائیں اگر آپ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہفتے میں چار مرتبہ ضرور استعمال کروائیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے برز کا جو اندر کا ٹمپریچر ہوگا یا اندر کی جو گرمائش ہوگی وہ کم ہو جائے گی اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی انسانوں کو ہیپٹائٹس ہوتا ہے یا ان کا ایس جی پی ٹی ہائی ہو جاتا ہے تو وہ اس شربت کو استعمال کرتے ہیں اس شربت کو استعمال کرنے کے بعد ایس جی پی ٹی اور جو بدن کی گرمائش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے یہ آپ اپنے پرندوں کو ضرور پروائیڈ کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ بھی اس میں سے پی لیں اگر آپ یہ پینا چاہیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا اس کے اندر چینی کے مقدار تھوڑی سی زیادہ کر لیں کیونکہ یہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا اور آپ حسبے ذائقے اس میں چینی کی مقدار کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ اور بھی کئی الیکٹرولائٹس ہیں جو کہ ہم نیچرل طریقے سے اپنے برڈز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں میں اس کے علاوہ اور بھی ویڈیوز شیئر کروں گا میں اپنے برڈز کو اور کون کونسی چیزیں دیتا ہوں جس سے ہمارے برڈز ہیلدی رہتے ہیں اور انہیں گرمی کی زیادہ شدت نہیں ہوتی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں واتس اپ فیس بک اور ٹویٹر پہ سے ضرور شیئر کریں تاکہ باقی دوستوں کا بھی اس سے فائدہ ہو باقی جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کا ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اینڈ سکرین پر آپ کو دو ویڈیو نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس گرمی اور حب سے اپنے بٹس کو کیسے بچائیں تو لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو ضرور دیکھیں رائٹ سائیڈ والی بھی ویڈیو ہماری موسٹ امپورٹیڈ ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور درمیان والے بٹن سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ